اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیولیو ایس انفورٹینمنٹ میرا نام ہے وکار اور آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں یو اے ای کی طرف سے کچھ نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے کچھ سوالات کے جواب دوں گا جو کہ ریسنٹ ویڈیو میں آپ لوگوں نے مجھ سے کیے ہیں سب سے جو پہلے ہے پیور ہیلت کے ریلیٹیڈ میں کہ ہم نے کب پیور ہیلت کا ٹیسٹ کروانا ہے یا کب پیمنٹ کرنی ہے اور کیسے پیمنٹ کرنی ہے دیکھیں پیور ہیلت کی جو ویب سائٹ اناؤنس ہوگی جب آپ کو کومنٹ آ گیا آئی سی کے طرف سے ویٹنگ فار کوویڈ نائٹنگ ٹیسٹ اس کے بعد آپ پیور ہیلت پہ جا کے ریجیسٹریشن کریں یاد رہے کہ یہ ریجیسٹریشن آپ نے آن لائن کرنی ہے اور اس کے پیسے دو سو چودہ دنے میں آپ نے پی کرنے ہیں وہ پیسے آپ نے ڈریکٹلی چکتائی لیب کے اندر جا کے پیسے سیپرٹلی پی نہیں کرنے جو کہ صرف اور صرف جو کہ کرونا ویرس کا ٹیسٹ ہے جو چھ ہزار سمتنگ اتنی اماؤنٹ کا ٹیسٹ ہے اگر آپ نے پیمنٹ کرنی ہی ہے تو چکتائی لیب میں جائیں اور ان سے آن لائن پیمنٹ کروائیں پیسے کیش ان کو دے دیں اگر وہ فیسیلٹی دیتے ہیں آپ کو اس چیز کی پیسے ان کو آپ کیش دے دیں اور پیمنٹ ادھر سے کروا لیں ان کے کارڈ سے ان کے سسٹم سے اگر نہیں کر سکتے تو آپ اپنے کسی دوست بھائی بہن ان سب کا آہ کارڈ کسی کا بھی یوز کر کے آپ پیمنٹ کر کے پھر آپ پی سی آر ٹیسٹ کروانے کے لیے جو آپ بھی آپ کی قریبی لائب ہوگی ادھر جائیں لیکن اب آپ نے یہ کب کروانا ہے یہ بہت ٹریکی چیز ہے بہت آپ کو اس میں دھیان رکھ کر یہ چیز کروانا ہوگا ہے جن کو کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ کا آگیا ہے آپشن سب سے پہلے ویب سائٹ پہ جائیں اپنی نیشنیلٹی کنٹری اور اس کے بعد اپنی سیٹی سیلیکٹ کر کے اس کی جو قریبی لائب ہے وہ آپٹومیٹکلی آپ نے لوکیشن سیلیکٹ کیے گی وہ دے دے گا یہ قریبی لائب کون سے ہے اس کو آپ کال کریں اور کال کر کے بولیں اس کو بولیں کہ میری ٹکٹ جو ہے وہ پانچ اگست کی ہے آپ مجھے بتائیں میرے لیے ویلیڈ ٹائم کیا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں جس میں مجھے آپ کا آپ کو ٹیسٹ دے کے آپ کو 48 گھنٹے آپ کو لگنے ہیں اس کے بعد میرا ٹیسٹ کی بہتر گھنٹے ویلیڈٹی ہوگی اور اس کے دوران مجھے وہاں سے نکلنا ہے اور یہ آپ دیکھ لیں یاد سے کہ یہ نہ ہو کہ بہتر گھنٹے پہلے پورے ہو جائیں اور آپ کی بات میں ہو ٹھیک ہے جی اور ابھی تک آپ کا ٹیسٹ نہیں آیا یہ بہت سیسٹ ہو سکتے ہیں اس چیز کو آپ نے کسی کی بھی ویڈیو نہ دیکھیں کسی کی سے ایکسٹرہ انفرمیشن نہ لیں اور جسٹ فالو کریں جو ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے کنٹری سیٹ کر کے سیٹی سیٹ کر کے جو بھی نیرس لوکیشن آپ کے دے رہا ہے اس میں جائیں اور اس سے کال کر کے ان سے پوچھیں کہ میری پانچ اگسٹ کی دو اگسٹ کی جس دن کی ٹکٹ ہے ان کو بتائیں کہ میری اس دن کی ٹکٹ ہے میرے لیے کیا سوٹیبل ٹائم ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور میں پیور ہیلس پہ پیمنٹ کروں پھر آپ کے پاس آؤں میرے لیے کیا سوٹیبل ٹائم ہے اور یہ میں کس دن پیمنٹ کروں ٹھیک ہے جی ان سے ایک دفعہ کنفرم کر لیں وہ آپ کو جو بھی لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں آئی ٹھنک ان سے بیٹر وہ ہو آپ کو بتا سکتے ہیں میرا جو سجیشن آپ لوگوں کے لیے یہ ہے اس کے بعد دوسرا جو question ایک بھائی نے ریسنٹ میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے اس پہ کیا اور بہت unique question کیا ہے اور اس میں میں نے almost 25 minutes میں نے ICA والوں کو call کی ہے اس بھائی کے question پہ اور ان سے تفصیلن بات کی ہے اس بارے میں ٹھیک ہے جی اب انہوں نے سوال کیا کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی پیور ہیلتھ آئی سی والوں نے introduce کروا دیا اب وہ کیا کریں جن کا جو ہے آئی سی اے جو یہ پیور ہیلتھ ہے اس میں ان کی country ہی نہیں ہے وہ کیا کریں ٹھیک ہے ہم اپنے قریبی لیب میں چلے جاتے ہیں ائرپورٹ سے ہم بات بات کر لیتے ہیں airline سے سوری بات کر لیتے ہیں تو پھر ہم جو وہ اس اپنے قریبی جو airline ہم کو بولے ہم وہاں سے وہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں لیکن ICA والوں کو کیسے پتا چلے گا بہت اچھا question اسی بیس کو لے کر میں نے ICA والوں کو call کی 25-30 minute میں نے بات کیا just now i finish the call کو اور میں نے ساتھ ہی آپ کی یہ ویڈیو بنانے لگ گیا ہوں ٹھیک ہے اب انہوں نے مجھے دو option دیئے ہیں بولتے ہیں جن کو اس میں بھی دو question ہے جو میں نے کیے اور انہوں نے مجھے جواب دیئے ایک تو جو آپ نے آپ سے میں نے پہلے کر دیا دوسرا تھا کہ module lab ہمارے area میں موجود ہے لیکن وہ سو کلومیٹر ہزار کلومیٹر تین سو چار سو پانچ سو کلومیٹر ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ mandatory چیز ہے یہ آپ کو بھی کروانا ہوگا اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو یہ چیز آپ کو کروانی ہوگی تو پھر چاہے کتنا بھی distance ہو تو یہ آپ اگر انہوں نے فیسلٹی دے دی ہے اور ساتھ ساتھ اس نے انہوں نے یہ بھی بولا کہ ہم update کر رہے ہیں main سوال پہ آ جاتا ہوں کہ انہوں نے بولا سیم چیز کے لیے بھی یہ ہی ہے کہ پہلے انہوں نے بولا کہ آپ جو ہے اپنے قریبی airline سے بات کر کے دیکھیں کہ کون سی وہ lab approved کرتے ہیں اب پھر ادھر جا کے اپنا covid-19 تا test کروائیں لیکن جب میں نے اس کو دوبارہ counter question کر کے میں نے بولا دیکھیں یہ سیم چیز جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر میں ٹھیک ہے میں airline سے رابطہ کر لیا میں نے test کروا لیا انہوں نے جو lab بتائے انہوں سے کروا لیا آئیسے والوں کو کیسے پتا چلے گا وہ اگر سے ایک سیکنڈ کے لیے pause ہوتا ہے نا چپ کر گئے تو وہ چیز سی تو انہوں نے پھر دوبارہ بولا ہے کہ آپ پھر جو پیور ہیلتھ میں اپنی national country کا update ہونے کا ویٹ کریں ٹھیک ہے یہ بہت ساری question کر رہے ہیں لوگ اپنی country کے update ہونے کا ویٹ کریں تاکہ جس سے پھر ہی کیونکہ یہ online ہے سب کچھ آپ باہر لیب سے کروا لیں گے ان کا link ہی نہیں ہوگا آئیسی کے طرف سب تو system میں تو آپ کا approval نہیں ہوگا تو approval نہیں ہوگا تو airport پہ جانے نہیں دیں گے ٹھیک ہے اپنی country کے update ہونے کا ویٹ کریں اس کے بعد اللہ خیر کریں انشاءاللہ آپ apply کریں انتبارہ سے ٹھیک ہے جی آپ کا جو تیسرا سوال ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں آئیسی اے یا جی ڈی آر ایف اکا approval مل گیا لیکن اب ہمیں ہماری company بولتی ہے ہمیں آپ ابھی نہیں چاہیے آپ جو ہے نا جب ہم آپ کو بولیں آپ کی آپ کی ہمیں ضرورت ہے تب آپ آئیں اب اس میں کیا کریں جی سب کچھ ہے ایسی کا approval آگیا جی ڈی آر ایف اکا approval آگیا ٹکٹ کروانے والے ہیں کرونے سے پہلے ہم نے سوچا کہ company سے پتہ کر لیں ہے کہ ہاں جی ہم آ رہے ہیں اس ڈیٹ کو ٹھیک ہے جی تو انہوں نے بولا جی ابھی نہیں آئے ٹھیک ہو گیا تو اس میں آپ کے لیے ٹیپ یہ ہے آئیسی اے جی ڈی آر اپکا approval آ گیا ہے پہلے اپنی company سے رابطہ کر لیں ٹھیک ہے کہ سر ہم اس ڈیٹ کو آنے لگیا ہاں آپ کی company بولتے ہیں yes we need you come آ جائیں ہمیں آپ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اگر تو ایسا نہیں ہوتا آپ آئیسی کا پرول مل گیا اپنی company کو آپ نے call کر دی تو وہ بولتے ہمیں نہیں چاہیے صورت میں سر دو آپ کے پاس option ہے پہلی بات جب اگر company agree نہیں کرتی لیکن آپ کے پاس valid visa ہے آپ جا تو سکتے ہیں لیکن اگر company agree نہیں کر رہی میرے بھائی تو salary نہیں دیں گے وہ salary نہیں ہوگی کھانا پینہ ادھر کے رہیش ادھر کے expense وہ آپ کہاں سے کریں گے at least ابھی تک آپ اپنی company سے اپنی country میں سیف تو ہے نا جب تک کہ ادھر آپ کو واپس آنے کا اپنی company سے آئیسی آئیسی سے جی ڈی آر ایف سے اپ رول نہیں ملتا تو یہ ٹپ ہے آپ لوگوں کے لیے ساتھ میں مشورہ بھی ہے کہ اپنی company سے بھی رابطہ کر چلیں یہ نہ ہو آپ ادھر آج ہیں آپ بھی company بولے ہمارے پاس ابھی جگہ نہیں ہے آپ اگر آپ کو رہنا یوں میں رہو لیکن اپنے خرچے پہ ٹھیک ہو گیا جی تو یہ اس چیز کا بھی یار سوچ کے جائیں تاکہ آپ کو مشکلات نہ ہیں میرا صرف main concern ہے کسی بھی جگہ پہ آپ کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اس ہی کے ساتھ جو آپ کا چوتھا سوال ہے سوال بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کا چیز وزن ہے بہت بھاری ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں کا چھے مہنے سے اوپر ہو گیا یا ویزا ایکسپائری ہو ہو چکا ہے جب انہیں واپس آنا تو ان کا ایک مہینہ ان کو ٹائم ملے گا رینیو کروانے کے لیے اب بھائی نے question کیا ہے کہ اگر ہماری company visa renew نہیں کرتی تو ہم کیا کریں گے بہت اچھا سوال تھا ٹھیک ہے یہ بہت کم لوگوں نے اس پر بھی ویڈیو بنائی ہوگی اور یہ question mind میں آیا ہوگا بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہم آ جاتے ہیں ہمیں ایک مہینے کا ٹائم بھی ملکہ اگر ہماری company visa نہیں renew کرتی اگر چل رینیو کرتی بھی بولتی پیسے آپ نے دینے ہیں وہ کرتی نہیں ہے تو ہمارے اوپر فائن آنا چالو ہو جائے گا ایک مہینے کے بعد فائن کون دے گا ایک تو بڑی مشکل سے ہے اتنا خرصہ کر کے ادھر آئے پھر ہماری company visa renew نہیں کر رہی اور بولتا ہے اگر آپ نے renew کرنا تو آپ ہمیں پیسے دیں تو ان ساری چیزوں کو متوازن رکھیں سب چیزوں کو ناب طول کے ایک ایک قدم کو صحیح جانت پڑتال کر کے نا آپ اس چیز کو وہ کریں ٹھیک ہے جس تاکہ آپ کسی بھی مشکل سے کسی بھی جو ہے نا آپ کو بدنظمی بننے سے آپ کے ساتھ ہو جو کچھ بھی مسئلہ ہو اس سے آپ بچ سکیں پاس ساتھ جو میں نے اسی سوال کو جوڑتے ہیں جو میں نے question ابھی جو میں نے شروع میں بتایا کہ میں آئیس اے والوں کو call کی پھر میں نے ان سے بہت اچھی بہت nice انسان تھے بھی جن لوگ نے مطلب بات کی میرے سے آئیس اے میں سے کافی انہوں نے صلی سے مل بات سنی ہے میں نے ان کو پھر یہ بھی last night question بولا کہ وہ لوگ جو ue سے باہر اور 6 مینے سے اوپر ہو گئی ہیں تو وہ کیا کریں آگے سے انہوں نے مجھے ریپلائی دیا وہ بولتے ہیں کہ ابھی جو individual آ سکتے ہیں ہم نے وہ family contact person in ue کا option ہٹا دیا میں نے بولا ٹھیک ہے آپ لوگوں کے بات ٹھیک ہے وہ ہٹا دیا لیکن ان کے ویدے ایک تو پہلی نہیں بھی ہیں more than six month ہو چکے ہیں اس پہ پھر بولتے ہیں جب تک آپ کی airspace بہال نہیں ہو جاتی میں نے بولا پاکستان let سے پاکستان سے عمرات میں airspace تو بہال ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو بھی ہمیں approval تو دیں لکھ بولتے ہیں ہم ہزاروں لوگوں کو approval مل رہے ہیں لیکن میں نے بولا ابھی بھی وہ individual وہ جو بار بار applications کر رہے ہیں ان کو applications کا approval نہیں مل رہا ساتھ میں میں نے اپنی introduction میں دی کہ میں بھی ایک typing center میں کام کرتا ہوں میرا نام وقار ہے اور اس کے بعد میں نے بولا کہ میں youtube پہ ویڈیوز بھی بناتا ہوں ٹھیک ہے اور میری کم از کم ویڈیو پانچ ہی ہزار لوگ تو کم از کم دیکھ لیتے ہیں میں نے بولا ان میں سے ابھی تک مجھے چند ایک لوگوں نے بولا کہ ہمارا وہ next step ہے نا covid-19 کا وہ آگیا ہے ٹھیک ہے waiting for covid-19 test اسے لیکن maximum 99% جو people ہیں جو individuals ہیں ان کا ابھی تک وہ آپ rejection دے رہے ہیں ہاں میں نے ان کو بھی بولا میں نے بولا کہ آپ اپرویل اپلیکیشن کا response بہت جلدی کر رہے ہیں لیکن اپرویل پھر بھی نہیں دے رہے rejection کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس نے بولا پھر آپ بس apply کرتے رہے ہیں اور میں نے اس کو پھر پوچھا کہ کوئی update ہے کوئی جب ہے کہ cc کی طرف سے کوئی news ہو کہ approval کب تک مل جائے وہ بلتے ہیں اس پہ بھی update چال ہوا ابھی تک ہمیں اس کا نہیں پاتا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کافی information ملی ہوگی اگر information آپ کو اچھی لگیا تو اس ویڈیو کو like کر دیں comment کر دیں دوسروں کے ساتھ share کر دیں اور میرے چینل کو subscribe کر دیں تاکہ ہم آپ کو ایسے informative ورنٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز جاتے رہیں ابھی تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ